آج ہم ایکسپین کرنے جا رہے ہیں مووی ملیفیسنٹ پارٹ ون مووی کے آغاز میں دو نیبرن کنٹریز دکھائی جاتے ہیں یہ دو بلکل مختلف کنٹریز ہیں ایک کنٹری پر لارچی کنگ ہینڈری کی اکومت ہے جو کہ انسانوں کی کنٹری ہے جبکہ دوسری طرف کنٹری مورس کا ہے جس میں میجیکل کریے چوچ رہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کنٹری پر چھوٹی عمر کی فیر ہی رہتی ہے وہ بہت اچھی ہے اور سب کے ساتھ اس کی دوستی ہے اس کا نام ملیفیسنٹ ہے ایک دن یہاں ہیومن کینگڈم سے ایک بچہ آتا ہے اور جیول ریور سے ایک جیول چھوٹی کر لیتا ہے ملیفیسنٹ کو پیکسیز نوڈ گراس ہیزلٹ اور فیلٹر آ کر بتاتے ہیں کہ ایک بچہ آیا ہے اور اس نے چھوٹی کی ہے وہ جلدی سے وہاں جاتی ہے اس سے بات کرتی ہے اور وہ جیول لے کر واپس ریور میں پھینک دیتی ہے اب وہ اسے لے کر واپس ہیومن کینگڈم کی طرف جاتی ہے راستے میں وہ بچہ اسے بتاتا ہے کہ میرا مقصد ہے کہ میں اس کیسل میں جاؤں لیکن ابھی میں یتیم ہوں اور بار میں رہتا ہوں پھر جاتے ہوئے اس اپنا نام سٹیفن بتاتا ہے اور ہاتھ آگے بڑھاتا ہے ملیفیسنٹی سے ہاتھ ملاتی ہے تو اس کے ہاتھ میں پین ہوتا ہے سٹیفن کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ اس نے آئرینک پہنی ہوئی ہے اور یہ پھر اس کو ہرٹ کرتی ہے تو سٹیفن اس رنگ کو اتار کر دور پھینک دیتا ہے وہ وضع کر کے جاتا ہے کہ وہ دوبارہ ضرور ملے گا سٹیفن غریب تھا لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے رنگ پھینک دی یہ بات ملیفیسنٹ کو بہت اچھی لگی تھی اب وہ ہر وقت اسے ہی سوچتی رہتی ہے سٹیفن پھر سے ملنے آتا ہے اور اب ان کی ملکاتیں ہوتی رہتی ہیں اور وہ دنیاک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں ملیفیسنٹ کی سولیوں برثیرے پر سٹیفن اسے فرس لف کس کرتا ہے اس کے بعد سٹیفن پیسے کمانے اپنی ڈریمز پورے کرنے چلا جاتا ہے اس کا مانا تھا کہ وہ اپنے زندگی کے مقاصد کو ضرور پورا کرے گا اس لئے کچھ عرصے وہ مورس نہیں آ پاتا اس درہ ملیفیسنٹ ایک بڑی پری بان جاتی ہے اور ملیفیسنٹ کی حفاظت شروع کر دیتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں ملیفیسنٹ دور سے انہیں دیکھ لیتی ہے پھر وہ ان کے پاس جا کر انہیں رکنے کا کہتی ہے کنگ ہنری اس کا مزاق اڑاتا ہے اور اپنی آرمی کو اس پر اٹیک کا کہتا ہے آرمی اٹیک کرتی ہے ادھر ملیفیسنٹ پر میجک کرتی ہے وہ جنگل سے ٹری برانچز کو کریچرز نکلتے ہیں جو کنگ ہنری کے آرمی پر اٹیک کر دیتے ہیں وہ انہیں بری طرح مارے ہی ہوتے ہیں کریچرز کے سامنے انسانوں کی فوج نہیں ٹک پا رہی تھی پھر ملیفیسنٹ کنگ ہنری کے پاس آتی ہے جو اسے اپنے آرمی آرمیر سوٹ کے ہاتھ سے ٹچ کرتا ہے تو ملیفیسنٹ دور جا گرتی ہے کیونکہ پھر اس کو آرمی ہرٹ کرتا ہے اب کنگ ہنری موقع پا کر واپس اپنی کیسل میں بھاگ جاتا ہے کیسلز واپس آنے کے بعد کنگ ہنری بیمار پڑ جاتا ہے وہ اعلان کرواتا ہے جو بھی ملیفیسنٹ سے اس کا بدلہ لے گا وہ اسے کینگڈم کا کینگ بنا دے گا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی اسے دے گا سٹیفن جو کہ اس کا کیر ٹیک کر رہے ہو بھی یہ سب سن لیتا ہے ہم جانتے ہیں کہ سٹیفن کے ایم تھا کہ وہ ایک دن کیسل میں جائے گا وہ کیسل میں تو کسی طرح آ گیا وہ کسی بڑے اوڈے اور کینگ کے تحت تک پہنچنا چاہتا تھا اور اس کے لئے وہ کس بھی کرنے کو تیار تھا وہ مورس میں آتا ہے اور ملیفیسنٹ کو ملتا ہے وہ دونوں بیٹھ کے پرانے وقت کو یاد کرتے ہیں اور دکھی ہو جاتے ہیں پھر موقع ملتا ہے اسٹیفن اسے پینے کے لئے کچھ دیتا ہے جسے پیتے ہی ملیفیسنٹ بے ہوش ہو جاتی ہے اور اسٹیفن اسے مارنے لگتا ہے لیکن اسے حمد نہیں ہوتی پھر اسٹیفن کو اس کی ونگز کا حیال آتا ہے وہ آئیرن چینڈ نکالتا ہے وہ کچھ بہت برا کرنے والا تھا جب ملیفیسنٹ کے آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے اس کی ونگز نہیں ہیں اور اسے بہت زیادہ پین ہو رہا تھا وہ در سے چلاتی ہے اسٹیفن کو ذرا رحم نہیں آتا اور وہ اس کے ونگز لے کر واپس کیسل کی طرف چلا جاتا ہے وہ کنگ کے پاس پہنچ کے ملیفیسنٹ کے ونگز دکھاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ملیفیسنٹ کو مار دیا ہے لیے سے ان کا کنگ اسے بہت ہوش ہو جاتا ہے وہ در ہم ملیفیسنٹ کو دیکھتے ہیں جو پہلے مورس میں اڑتی پھرتی تھی لیکن اپنوں کی غداری خواجہ سے اب اس کے پاس ونگز نہیں تھی اور دل بھی ٹوٹ چکا تھا اب وہ پیدل سلنے پر مجبور تھی وہ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچتی ہے جہاں ایک انسان کوئے کا شکار کر رہا تھا ملیفیسنٹ اپنی میجک سے اس کوئے کو انسان بنا دیتی ہے اور شکاری بھاگ جاتے ہیں اس کوئے کا نام ڈائیول تھا لیکن ملیفیسنٹ نے اس کے جان بچے آئی تھی اس لئے وہ اس کا سرونٹ بن کر اس کی حدمت کرنا چاہتا ہے وہ اسے ہیومن کینگڈم میں جاسوسی کے لیے بھیجتی ہے جو اسے آکر بتاتا ہے کہ سٹیفن نے کینگ کی بیٹی سے شادی کر لی ہے اور اب کینگڈم کا کینگ بن گیا ہے اس گھرداری پر ملیفیسنٹ بہت غم زدہ ہوتی ہے اور غصہ بھی وہ میچک کرتی ہے اور مورس کے کینڈم کو جب یہ تک بہت خوبصورت اور سرسپس کینڈم تھی اسے بلیک کینڈم میں بدل دیتی ہے پھر وہ سب کریچرز کے ملکہ بن کر رول کرنے لگتی ہے کچھ وقت ایسے ہی گزر جاتا اور ایک دنی ڈائیول اسے آ کر بتاتا ہے کہ سٹیفن کے ہم بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے اور آج اس کے خوشن میں جشن من آیا جائے گا سیلیبیرشن شروع ہوتی ہے اور وہاں تین پیکسز آتی ہیں اور سٹیفن کے اجازت سے اس کے بیٹی کی بلیسنگز دیتی ہیں کہ ایرورا بہت خوبصورت ہو ہر کوئی اسے پسند کرے اور ہمیشہ خوش رہے اسی طرح وہاں ملیفیسنٹ آ جاتی ہے وہ ایرورا کو کرس کرتی ہے کہ پیکسز کی بلیسنگ کے مطابق وہ خوبصورت ہے وہ ہیپی ہے لیکن سول میں بردھ ڈے پر وہ چرہے کی سوئی پر ہاتھ سا ہمیں کر بیٹھے اور ایسی نیند سو جائے جسے وہ کبھی نہ اٹھ سکے کینگ سٹیفن اسے کرس واپس لینے کی ریکوشٹ کرتا ہے تو ملیفیسنٹ اس کا مزاگ اڑاتی ہے اور کرس میں ایڈیشن کرتے ہے کہ وہ اس نیند سے تب اٹھے جب اسے ٹرو لف کس ملے ملیفیسنٹ اسٹیفن دونوں جانتے ہیں کہ ٹرو لف ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ملیفیسنٹ وہاں سے واپس آ جاتی ہے پچھے سٹیفن کینڈم کے سارے چرگوں کو آگل گواہ دیتا ہے اور اپنی آرمی ملیفیسنٹ کو ماننے کے لیے بھیجتا ہے ایک ملیفیسنٹ اپنی کینڈم کے گیٹ ٹری برانچے سے ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے تاکہ کبھی بھی کوئی بھی انسان مورش میں داہل نہ ہو سکے اس کے بعد سٹیفن ارورا پیکسز کے حوالے کرتا ہے اور اس کی سول نے بڑھتے دیتا ہے انہیں جنگل میں کارٹیج میں بھیج دیتا ہے اب ارورا کے حیار رکھنے کے لیے انہیں انسانی روپ احتیار کرنا پڑا لیکن انہیں انسانی بچے کی کیر کا کچھ بھی پتا نہیں ہوتا دائیول ارورا کو ڈھونڈ لیتا اور ملیفیسنٹ کو بتا دیتا ہے ملیفیسنٹ وہاں آتی ہے اور وہ ارورا سے چھٹ جاتی ہے اسے ارورا پسند نہیں آتی وہ اس کے بھوک سے رونی کے آواز سے بھی چھٹ جاتی ہے تو دائیول اسے کھانا کھلا کر اسے چھپ کرواتا ہے لیکن ارورا کے بچپن سے بڑے ہونے تک ملیفیسنٹ اس پر نظر رکھتی ہے اور ارورا کا حیار رکھتی ہے ایک بار ارورا اسے ملتی ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیفن ملیفیسنٹ کبھی بھولا نہیں تھا اور اس کے ونگ سے باتیں کرتا رہتا ہے سٹیفن بار بار آدمی بھیجتا ہے کہ وہ ملیفیسنٹ کی بنائی ہوئی ٹری برانچز کی وال کو گرائیں لیکن ہر بار وہ ناکام رہتے ہیں اب وہ دن بھی آ جاتا ہے جب ارورا بڑی ہو جاتی ہے تو سادہ اگر میں ملیفیسنٹ اس پر نظر رکھے ہوئے تھی ارورا مورس کینڈم کے بارے میں ہمیشہ کیوریس رہتی تھی وہ ایک دن اسوال کے قریب اسے دیکھنے جاتی ہے اور سٹیفن کی آرمی بھی آ جاتی ہے ملیفیسنٹ ارورا کو بھی ہوش کر دیتی اور سٹیفن کی آرمی کو تباہ کرنے بعد ارورا کو لے کر چھیلی جاتی ہے ارورا کو جب ہوش آتی ہے تو وہ ملیفیسنٹ کو بتاتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ ملیفیسنٹ ہی اس کی گارڈ مادر ہے جو بچپن سے اب تک اس کا حیاء رکھتی آئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ارورا اکثر اوقات مورس میں آتی ہے اور مورس کے تمام کریچس کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اب ملیفیسنٹ کے دل میں بھی اس کے لیے نم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے وہ اس کی کیر کرنا شروع کر دیتی ہے اس لیے وہ اپنا کرش واپس لینے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن وہ کرش واپس لینے میں کامیاب نہیں ہو پاتی جیسے جیسے ارورا کے سلویں برثری نزدیک آ رہی تھی دونوں کی انٹرمز میں بچینی بڑھتی جا رہی تھی سٹیفن کو ہاں میں بھی ملیفیسنٹ نظر آتی ہے وہ راتوں کے بھی لیبر سے آئی رہ بنواتا رہتا ہے تاکہ ملیفیسنٹ سے مقابلہ کر سکے ادھر ملیفیسنٹ آرورا کی برثری سے ایک دن پہلے اسے بتاتی ہے کہ یہ دنیا برے لوگوں سے بھری پڑی ہے وہ دنیا کی ایول سائٹ ایکسپلین کرتی ہے آرورا برثری کے بعد ملیفیسنٹ کے ساتھ مورس میں ہی رہنے کی ہوش کرتی ہے اور اپنا یہ چیئن اپنی آنٹیز یعنی پیکسز کو بتانے گھر کی طرف نکل جاتی ہے راستے میں اسے پرنس فلپ ملتا ہے ملیفیسنٹ اور ڈائیول دیکھ لیتے ہیں ڈائیول اسے کہتا ہے کہ ہم امید کارشک نے فلپ ارورا کو ٹرو لف کس دے دے گا وہ کرس ختم ہو جائے گا جس پر ملیفیسنٹ ہنستی ہے اور کہتے ہے کہ ٹرو لف کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایکزسٹ ہی نہیں کرتا یہ کہانیوں کی بات ہیں اس لئے تو میں نے یہ کرس دیا تھا ارورا کارٹیج میں پیکسز کے پاس آتی ہے اور اپنے ڈسیئن کے بارے میں بتاتی ہے کہ اب وہ مورس میں ہی رہے گی جس پر پیکسز اسے اس کے کرس کی ساری کہانی سناتی ہیں وہ دکھی ہو کر مورس آتی ہے ملیفیسنٹ ہی اس کرس کے بارے میں پھوچھتی ہے وہ دکھی تھی اور اس کی بات سنے بغیر کیسل ہی طرف آ جاتی ہے جبکہ ملیفیسنٹ ڈائیول کو فلپ کا لانی کا کہتی ہے ادھر ارورا کیسل میں سٹیفن سے ملتی ہے اسے غصتہ ہوتا ہے کہ تم وقت سے پہلے کیوں آگئی اور اس کی سیفٹی کے لئے اسے روم میں بند کر دیتا ہے وہ ملیفیسنٹ کے ساتھ جنگ اور اسے پکڑنے کی پلاننگ میں لگ جاتا ہے ارورا ڈوڑ نہ کرتی ہے کوئی نہیں کھلتا لیکن وہ ٹرائز جاری رکھتی ہے تو میٹ ڈوڑ کھول دیتی ہے تو وہ اپنے روم سے باہر آ جاتی ہے وہاں وہ میڈرک سے بنیوی سپیننگی ویل کی سوئی پر فنگر رہ کر اور کرس کے مطابق سو جاتی ہے ادھر ملیفیسنٹ کو بھی کرس پورا ہونے کی حیور ہو جاتی ہے وہ فلیپ کو گھوڑے پر رکھے کیسل کی طرف آ رہی ہی ہوتی ہے وہ ارورا کو بچانا چاہتی ہے اس لئے وہ آتی ہے کیسل پہنچ کر وہ دیکھتے ہیں کہ کیسل کے گرد آئرن ٹرائپس ہیں تاکہ ملیفیسنٹ کو پکڑا جا سکے ڈوڑ ملیفیسنٹ کو منع کرتا ہے لیکن وہ جان کرسک لے کر کیسل میں داہل ہونے لگتی ہے وہ فلیپ کو لے کر کیسل میں داہل ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے ارورا کے روم اور پینچ کر وہ فلیپ کو بھی ساتھ لاتی ہے پیکسیز فلیپ کو ارورا کو ٹرو لف کس کرنے کا بولتی ہے فلیپ کس کرتا ہے لیکن ارورا نہیں جاگتی پیکسیز اسے روم سے باہر لے جاتی ہیں ملیفینٹی دیکھا دکھ ہی ہو جاتی ہے ارورا سے مافیہ مانگتے ہوئے پیار سے اس کے فور ہائٹ پر کس کرتی ہے لیکن یہ کیا کس کرتا ہے یہ ارورا آنکھ کھول لیتی ہے ہوا یہ دے کہ ملیفیسنٹ نے اسے ماں کی طرح پیار کیا تھا اور بچپن سے بڑھے ہونے تک اس کا حیال رکھ دی آئی اسے ہر مسئیبت سے بچایا پیار لڑکا لڑکی کا ہوتا ہے لیکن ماں باپ کا پیار فطر کہلاتا ہے یعنی نیچر اسے ٹول اپنے میجک دکھائے اور ارورا کا کرس ختم ہو گیا اب دونے گوسے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اوہ در سٹیفنٹ کو ملیفیسنٹ کے کیسل میں ہونے کی حبر ہو جاتی ہے ملیفیسنٹ جال سے اسے کمزور کر دیا جاتا ہے ارورا آگے بڑھتی ہے لیکن سولجرز اسے پکڑ لیتے ہیں ملیفیسنٹ ڈائیول پر میچک کر کے اسے ڈریکن بنا دیتی ہے جو سولجرز کو مارکہ ملیفیسنٹ سے آئرین چین اٹھا دیتا ہے لیکن سولجرز ڈائیول کو پکڑ لیتے ہیں اور ملیفیسنٹ کو بھی آئرین شیلز میں گھیل لیتے ہیں ڈریکن کیسل کو دبا کر رہا ہوتا ہے ملیفیسنٹ یہ دیکھ کر ارورا کو کیسل سے نکل جانے کا کہتی ہے سٹیفن آئرین سوٹ پہن کے ملیفیسنٹ پر اٹیک کر دیتا ہے وہ اسے آئرین چین سے مارتا ہے اور گرا کر جان سے مانے ہی والا ہوتا ہے کہ ارورا اس کے ونگز جو کہ ایک باکس میں کہتے توڑ دیتی ہے اور آزاد کر دیتی ہے ونگز آ کر اسے اٹیچ ہو جاتے ہیں اب ملیفیسنٹ سٹرانگ ہو چکی ہے وہ سولجز پر اٹیک کر کے ڈائیول کو آزاد کرواتی ہے پھر اپنے پاؤں پر لے گئی سٹیفن کی چین سے اسے گسیٹتے ہی کیسل کے ونڈو توڑتے ہوئی باہر لے جاتی ہے وہ اسے چھت پر لے آتی ہے چین سے ہوت کو آزاد کروا کر وہ اسے مارنے والی ہوتی ہے لیکن اسے نہیں مارتی چھوڑ دیتی ہے وہ واپس ہونے لگتی ہے کہ سٹیفن بزلوں کی طرح پیچھے سوار کرتا ہے اور کیسل کے ساتھ سے دونوں نیچے گہنے لگتے ہیں راستے میں ملیفیسنٹ اپنے ونگز کھول کر ہوا میں رہ جاتی اور سٹیفن نیچے گر کر مر جاتا ہے اب انہوں دیکھتے ہیں کہ مورس میں واپس آ کر ملیفیسنٹ مورس کو اصل حالت میں واپس لے آتی ہے وال کو ہتم کر دیتی ہے اور ارورا کو ہیومن کینڈم کی کوین مورس کی یونیفائیڈ کوین بنا دیتی ہے اس مووی کے میسے یہ ہے یہ آپ کے دوسری رشتوں کا بھی ہو سکتا ہے جیسے دوست، اولاد، ماں، باپ اور یہیں فرسٹ پارٹ ہتم ہو جاتا ہے تو دوستر کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں